بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اب ہم لوگوں نے تلتیو گراف پارٹ 2 ڈسکس کریں گے پارٹ 1 کے اندر ہم لوگوں نے ایک یلی ایک جیمپل دیکھی تھی اور اس میں ہم نے بلال اس میں ہم نے بلال کو بٹیوین کو احمد کو اور سائر کو تو موڈل کر دیا تھا مگر ہم نے اس ٹینڈنگ کو وہاں پہ ڈسکس نہیں کیا تھا کہ اس ٹینڈنگ کو ہم یہاں پہ کیسے موڈل کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹینڈنگ کو ہم یہاں پہ کسے کیسے موڈل کر سکتے ہیں یہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹینڈنگ کو ہم یہاں پہ کس سنس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹینڈنگ کو ہم لوگ دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بلال کی کوئی نب کی حالت ہے یہ بلال کی کوئی نب کی سٹیٹ ہے کوئی نب کی ہندیشن ہے جس پہ بلال اسٹم موجود ہے دوسرا اس کو ہم لوگ which means کہ ایک تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلال کی ایک کہہ ہمارے پاس سٹیٹ ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بلال ایک قسم کا verb یا کسی قسم کا ایکشن پر فارم کر رہا ہے یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ٹویٹ کرتے ہیں اسٹیٹ تو پھر کیا ہوگا ابھی تک ہم نے کوئی ایسا ایکسی 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 پل نہیں کی پارٹ ون کے اندر جس میں ہم لوگوں نے ایکشن کو لیا ہو ابھی ہم سمپل لیتے ہیں اور سمپل میں ہم اس کو بلال کو اسٹیٹ کی طور پر موڈل کرتے ہیں تو ہم بھی کیسے دیں کہ بلال ہے اور جو بلال کی جو اسٹیٹ سٹیٹ ہے دیکھتے وہ سٹیٹ کیا ہے وہ اسٹیٹ کیا کر رہا ہے سٹینٹ کر رہا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ میبی شاید اتنا اچھا طریقہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم لوگ سممانٹیکلی دیکھیں سممانٹیکلی جو ورڈ سٹینڈنگ ہے it is more like an action or a verb ہے اچھا اب ہم جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹ کی فارم میں بھی آ رہا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کنسپشل گرافز کے اندر جو ورڈز ہیں جو ایکشنز آتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ہندل کریں اچھا اس میں ہمیشہ جو ہماری پریفرنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہم دیں گے actions کو یعنی verbs کو دیں گے اس کے اس میں ایک ہم دیکھیں تو جب بھی کوئی action perform ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی action perform کرتے ہیں action ہمیشہ perform ہوگا کسی agent کنے کوئی agent ہوگا جو کہ action perform کرے گا اچھا اب جو action perform کرنے جا رہا ہے اس کے باقی پرامیٹرز بات میں ہیں ہمیشہ لوگ کیا ہوگا یہاں پہ that there is an action which is performed by اس کا جو سینتک بنتا ہے performed by what an agent یہاں پہ standing is an action جو کہ perform ہو رہا ہے کس سے بلال سے it means کہ ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک action ہے اب کیونکہ standing ایک ہمارے پہ simple concept ہے تو ہم نے یہاں پہ stand لے لیا اب یہاں standing والا کے action ہے یہ کون perform کر رہا ہے یہ ہمارے لئے یہ ایک agent perform کر رہا ہے اب یہاں پہ agent is a relationship between بلال and this action جو کہ ہمارے پاس کسی کے لئے کہ standing ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو verb بن رہا ہے ایک action بن رہا ہے وہ standing کا بن رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ کہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ورپس کی جو بیس ہے ہم نے اس کو لے لیا ہے ہم نے کہا کہ standing ہے standing یہاں پہ کون کرے گا وہ ایک agent ہے وہ ایک agent ہے وہ یہاں پہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس بلال آ جائے گا تو ہم نے جب اس کو actions کی form میں map کیا ہمارے پاس جو flow ہے وہ یہ بنے گا ہم کہہ رہے ہیں کہ standing ہے وہ ایک agent ہے وہ کونہ بلال ہے جو بلال ہے وہ between ہے کس کے احمد کے اور سائر کے اور جو سائر ہے وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے اس کی یہ attributes ہیں چھے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک example لیتے ہو اور جو تھوڑا سی سے ذرا different ہے بہت یہ ایک classical example ہے جو ہم نوملی کنسٹلی گرافز میں discuss بھی کرتے ہیں extra examples میں ہم کہتے نہیں کہ ہمارے پاس let's say احمد ہے اور is going to لہور اور فرم کوراچی اور بس یہ بھی example میں ہمارے پاس word تھا standing تھا اور stand تھا تو جب میں stand کو لیا تو ہم تو it's more like this کہ وہ اس کی position بن رہی ہے اور مجب standing لیا تو وہ ایکسم کا ایکشن ہے جو وہ perform کر رہا ہے یہاں پر ہم دیکھیں پھر یہاں پر ہمارے پاس احمد is going go کہلیں go going کہلیں go word میں اس کا go بن جائے گا ہمارے پاس go بھی کہیں یا going کہیں دونوں کے حصے میں یہ action ہی رہتا ہے تو اس sentence کے sense میں یہاں پہ ہم آپس کوئی multiple meanings نہیں نکل رہے ہیں یہاں پہ ایک ہی بات straightforward ہو رہی ہے کہ حمد is the one who is actually traveling from he is going from the whore to krasi on bus اور ہم generally دیکھیں کہ go کی بات کرتے ہیں go ان کی بات کرتے ہیں تو what do we mean جب بھی کوئی travel کرے گا تو اس میں بہل بات کی ہے always جب بھی ہم بات کریں action ہے action ہے there is always an agent agent ہے جو action perform کر رہا ہے action ہے go اس action کے ساتھ جو parameters یا لوازمات اس کے ساتھ جو attach ہوتے ہیں وہ کیا ہیں جب کوئی destination ہوگی اور آپ کسی instrument کو یا کسی vehicle کو استعمال کرتے رہے آپ کسی جو جو پر travel کریں گے normally go action perform کرنے کے لئے there has to manage it اور اس کے بعد کوئی source ہوگا کوئی destination ہوگی instrument ہوگا لازمی نہیں یہ ہے کہ آپ کے پاس source destination اور instrument آپ پاس لازمی parameters ہمیں دیکھنا پڑ گا کہ ہمارے sentence کے اندر ہمیں کون کون سے یہ والے parameters دیئے گئے تو let's start with this thing ہمیں یہ بات تو clear ہوگئی اس میں main theme ہمارے پاس بن رہا ہے وہ main theme ہمارا یہاں پر ہے وہ go ہے ٹھیک جی اب ایک بات ہو ہوگئی اب ہمارا یہ syntax آج گا اس کے مطابق ہماری requirement ہے ہمیں agent چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اس sentence میں ہمیں agent پتا ہے اچھا ہمیں یہ پتا ہے اب دیکھتے کہ ہمیں source چاہیے کیا اس sentence میں ہمیں source مل رہا ہے yes ہمیں source مل رہا ہے کیونکہ to ہے sorry یہ from ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا source کیا ہے from کراچی ہے نا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا source کیا ہے یہاں پہ ہمیں source آجائے گا ہم نے یہاں پہ source بتا دیا تو سے ہمیں کیا بات چاہ رہا ہے کہ ہماری destination کیا ہے تو ہمیں یہاں پہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہماری destination ہے وہ کیا ہے بس اتنا دیا ہوتا ہے تو ہم خالی اتنا لکھتے اب لکھا رہا on bus on bus کی ورہا سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جسی دی instrument جو کہ اس action کو perform کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہی کافی ہاتھ یہ ہم بہت چیزیں جو relate کر رہے ہیں conceptually dependency سے ہے وہ ہمارے پاس ایک relationship تھا ہم instrument کی بات کرتے تھے action کی بات رہے ہوتے تھے تو ہمارا ایک اس goal کا جو ہمارے پاس predicate based representation بہن رہی ہے اس کی conception graph کے اندر وہ یہ بن لے اب ہم نے کیا کرنا ہم اس sentence کو map کرنا شروع کرنا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس slots پڑھ رہی ہیں ان کو fill کرنا ہے احمد ہے احمد کیا ہمارا یہاں پہ agent ہے تو ہم نے یہ کیا کہ یہاں mention کر دیا کہ یہاں پہ ہمارا agent ہے وہ کون ہے احمد ہے اب احمد کون ہے کون کس concept کو belong کر رہا ہے پرسن کو مری گوڑ ہو گیا اچھا ہو گیا ہمارے پاس اب source دیکھتے ہیں source اور destination دونوں مپس گئے کراچی اور لاہور ہیں اور یہ دونوں کس concept کو belong کرتے ہیں place کو تو ہم نے source لکھا اور source ہمارا یہاں پہ ایک ہے from ہے کراچی تو ہم نے یہاں لکھا کہ ہمارے پاس source ہے وہ ایک place ہے اور place ہے اس کو ہم نے کس سے refer کر رہے ہیں کراچی سے refer کر رہے ہیں destination ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہے ہمارے پاس وہ بھی place ہے اور اس کو ہم کس refer کر رہے ہیں لاہور سے refer کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ instrument use ہوا وہ کہ وہ ایک باس ہے اور ہم نے یہاں پہ اس concept کو لکھ دی ہے اب assume کریں کہ میرے پاس یہاں پر ساتھ میں یہ دیا ہوتا بس اور ساتھ جملہ continue ہے جو ہم یہاں پہ کہتے دیں کہ بس جس کی جو restriction number ہے وہ LHR123 ہے 1,2,3,4 چلے کرنے ہے پھر ہم کیا جنگے پر پر دیکھ آرہے تھے ہم یہاں پہ column ڈال دیں گے اب کیونکہ referent کوئی نہیں مجود ہمیں سے اس کا unique ID آیدی آید آید چلے اب ہم لوگ next example دیکھتے ہیں یہ example تھوڑی سی ڈیفرین ہے as compare to different examples کر کے آرہے ہیں اس کے اندر ہم چاہتے کہ ہم تھوڑی سارے جو semantics کو بیش میں لے گئے ہیں پڑھیں گے سیمپل سی بات outcome of company policy number is funding request اس میں ہمیں کوئی competition ڈیفرین مگر اگر گھر دیکھیں یہاں پہ جو semantics آرہے ہیں وہ کہ ہیں یہاں پہ ہمیں semantics modeling کا نہیں کی ضرورت ہے وہ کہ گھر سے دیکھیں گھر سے دیکھیں یہ company policy what do we mean by a company policy semantics کے لئے یہ بنتا ہے کہ company policy کو cp سے represent کروں company policy is policy اسی طریقے سے جب میں funding request کو لکھ رہا ہوں اور funding request کو ف سے represent کرتا ہوں short میں is a request دیکھا جائے تو میں اپنے conceptual graph میں جا رہا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں جب میں concept کو model کروں تو concept کی جو hierarchy ہے وہ میں شہر ساتھ میں شور کروں کہ یہ کس abstract level تا ہے اس hierarchy کے جو properties ہیں وہ بھی اپنے لے کے آرہے جب میں خالی company policy کھوں گا اس کی abstraction یہا تک ہے مگر جب میں کھوں گا company policy is a policy تو اس کی جو abstraction range وہ یہاں تک ہے تو which means کہ میں policy کے parameter policy attributes ہیں وہ بھی میں کہاں map کر رہا ہوں اس abstract level کو map کنا چاہتا ہوں تو میں کس لی سے اس چیز کو اپنے conceptual graph کی form میں represent کروں گا اچھا اگر تو گراف regardless of any semantic modeling no semantic representation of is a میں is a کو یہاں پہ model نہیں کر رہا پھلے case نہیں کہنا پھر کیا ہو پھر بہت بہت سی بات ہے میں کہ میرے پاس ایک concept ہے اور concept ہے وہ میرے پاس ایک company policy ہے ٹھیک ہے جی اور مجھے پتہ ہے کہ اس کو میں represent کیا P001 سے اسے پھر دیکھ کے آرہے ہیں اور یہ ایک relate ہو رہا ہے outcome یہاں پہ ہمارا relationship ہے اور اس کے result میں میرے پاس ایک concept اور آرہا ہے اور وہ basically ہمارے پاس funding request ہے مگر اس کے اندر کہیں پر بھی syntax وائز ہمارے پاس کی semantics ہے اس آر کا represent نہیں ہو رہا تو now what if کہ میں اسی چیز کو چاہتا ہوں اور میں represent کروں with this semantics so now adding this semantics of is پھر کیا ہوا جب بھی ہم نے اس حرارکی کو represent کرنا ہے ہمیشہ ہم use کریں گے underscore اب میں اپنے concept نوڈ کو اس لکھوں گا funding underscore request تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو میسے read کروں گا I will read this sentence as word something like this funding request is a request یہ underscore کیا شو کر رہا ہے is a کو شو کر رہا ہے اور یہ جو آگے بعد میں جو request آرہا ہے this becomes the super concept basically یہ ہو رہا ہے میرے پاس پورا پورا ایک concept ہے اور یہ پہ underscore میرا کیا بن رہا ہے is a collection بتا رہا ہے کہ super concept میں پاس یہاں پہ ریکویسٹ آرہا ہے تو یہاں دیکھتے ہیں اب میں اس کو ایسے represent کروں گا کہ میرے پاس let's say company underscore policy دیکھیں میں یہاں پہ جاں بوجھ کے underscore کا استعمال نہیں کیا تھا میں نے کہا کہ underscore میرے پاس policy ہے اور اس کو میں نے represent کر دیا اپنے اس unique identifier سے P001 سے اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ company policy which is a policy اور اس company policy کو میں uniquely identifier کر رہا ہوں P001 سے اس کا جو outcome ہے میرے پاس اس policy کے بنے کے بعد جو outcome تھا وہ outcome میرے پاس ایک funding underscore میں نے ڈال دیا request یہ request underscore ڈالنے سے مجھے کہ چال رہا ہے کہ funding request is our request اس لئے سے ہم لوگ اپنی hierarchy ہے super classes sub classes ya super concepts sub concepts کو ہم لوگ اس طریقے سے map کر سکتے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے sentence آرہا ہے جس کو ہم نے negate کر نا ہے simple یہ ہمارے پاس sentence ہے ہم کہ color of cat is not yellow ہم نے اس example پہلے بھی کی ہے ہم 2 minute کھ not ignore کر تے ہیں اس کی representation بڑی simple ہم کہہ لیں cat ہے ہم پہلے کرتے بھی آرہے ہیں اور color ہے ہم پاس آجائے گا اور اس کو ہم نے کہہ دیا کہ let's say yellow اب ہم بات کرنی ہو ہے اس کو negate کر negate ہو گا تو ہم اس case میں کیا کریں گے negate کرنے کے لئے ہم اس سارے کو ایک نور میں بن کریں گے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس graph اس کے نور کے اندر بھی graph ہیں اور ہم نے یہ لیا اور اس کو ہم نے ایک relation نور سے represent کر دیا اور اس میں اور ان examples کی basis کے اوپر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ کس لئے سے simple semantics کو model کر سکتے ہیں کس graph کے اندر جب logic quantifiers آتے ہیں وہ کیسے کریں گے اور پھر جب actions آتے ہیں تو وہ کس لئے کیسے کریں گے اور ہم لوگ اس کے اندر inner graphs اور کس